مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اپنے دانتوں کو کیسے ساف کریں برش کرنے کی ٹکنیک کیا ہونی چاہیے اس میں یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ نارمل ہی ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے دانتوں کو اوپر اوپر سے یا سامنے سے رگڑ رگڑ کے ساف کر رہے ہوتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ یہ حصہ ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے تو یہ اچھے سے ساف ہو جائے برشنگ کے بیچ میں جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے مسوڑوں مالا حصہ ہے جو دانتوں کے ساتھ مل رہا ہے اس جگہ کے اوپر آپ کا برش جانا چاہیے اور اس کو ساف کریں تاکہ آپ کے دانتوں پر جو پلاک آ رہا ہے وہ ساف ہو جس کے آپ کی گمز کی ہلتھ بہتر ہوگی تو آپ نے برش کو گم کی طرف اینگل کریں 45 ڈگریز کے اینگل کے اوپر اس کو دو سے تین دانتوں کو تھوڑا سا ساف کریں تین سے چار سٹروکس اس کو گم سے اوے موف کرنا ہے برش کو اور اس طرح آپ نے سارے دانتوں کو کور کرنا ہے آگے والے دانتوں کے اوپر آپ سرکلز کے بیچ میں ان کو کلین کریں تاکہ گمز کو آپ ڈیمیج کم سے کم کریں بہت سے لوگ یہ جانا چاہتے ہیں کہ ان کے دانتوں میں کیاوٹیز ہو گئی ہیں ان کیاوٹیز کا کیا کیا جا سکتا ہے یا اس بارے میں وہ کیا گر سکتے ہیں آپ کو اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو دانتوں میں کیاوٹیز ہو جاتی ہیں یہ ایک irreversible process ہے ایک ایسا عمل ہے جس میں دانتوں کو خود سے ہیل نہیں کیا جا سکتا وہ کیاوٹی خود سے ٹھیک نہیں ہونے والی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی ڈائیٹ کے بیچ میں میٹھا کھانا یا میٹھا پینا کم سے کم کر دیں کیونکہ میٹھا آپ کے دانتوں کو تباہ کر رہے اور وہ کیاوٹیز کی سب سے بڑی وجہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں میٹھا نہیں کھاتے اس میں جنیٹک ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے لیکن اس میں بھی آپ اپنا میٹھا ایلیمنٹ کر سکتے ہیں اور کیوٹیز کے لیے آپ کو دینٹس کے پاس جانے کی فورن سے ضرورت ہے تاکہ اس کی سمپل فلنگ سے کام چل سکتا ہے تو فلنگ ٹائملی ہو جائے رادہ دن کے بعد میں جا کے وہ روٹ کنال پر بات جائے یا دانت نکالنے کی طرف پات چلی جائے بہت سے لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دانت میں درد ہو رہے اس دانت کے درد کے لیے کیا کیا جائے یا ٹو تھک جس کو ہم کہتے ہیں اس کے لیے کیا کیا جائے بات یہ ہے کہ جو آپ کا ٹو تھک ہے اس کی ایک definite وجہ ہوگی اس کی کوئی cause ہوگی زیادہ طرح جو درد ہیں اس کے آپ ایمیجیٹ ریلیف کے لیے دو پینڈال کی گولیاں کھا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی میدے کا مسئلہ نہیں ہے یا جگر کا مسئلہ نہیں ہے یا اگر آپ کی درد زیادہ سوئر ہو تو آپ بروفن یا کوئی اور پینڈال لے سکتے ہیں لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ ڈینٹس کے پاس جائیں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دانت میں یا تو کیوٹی ہے یا آپ کے گمز کا ایشو ہے ان دو ہی چیزوں کی وجہ سے درد ہوتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے ڈینٹس کو کنسل کریں رادہ دن ٹیکنگ ڈا میڈیسن کہ آپ خود سے کھانا شروع کر دیں ان کو جس کے آبویسلی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں بہت سے لوگ یہ جانا چاہتے ہیں کہ ان کے جو دانت پیلے ہو جاتے ہیں اس پیلاہٹ کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے دانت پیلے ہو گئے ہیں اس میں ایک تو آپ کے دانتوں کے اوپر ٹارٹر اور پلاک آ جاتا ہے دوسرا کوئی سرفس یا ستہ کے اوپر سٹینز بھی آ جاتے ہیں اس کے لیے آپ گھر کے اوپر سوڈا وغیرہ کچھ لوگ یوز کرتے ہیں برش کرنے کے لیے کچھ لوگ نمک استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ منزن ایون استعمال کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اس مسئلے کا حل نہیں ہے اس کے لیے آپ کو دانتوں کی صفائی کروانی ضروری ہے یا ایون اس کے بعد آپ کو ہو سکتا ہے کہ ٹیتھ وائٹننگ کی ضرورت پڑے ان مسئلوں کے گھر کے اوپر سولوشنز نہ تو سیف ہیں اور نہ ہی کرنے چاہیے بہت سے لوگ یہ جانا چاہتے ہیں کہ ان کے مسئلوں سے خون آتا ہے اس خون کے لیے کیا کیا جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو خون آتا ہے مسئلوں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ایک بیماری کا عمل چل رہا ہے ایک ڈزیز پروسس چل رہا ہے آپ کے گمز کے ساتھ آپ کے مسئلوں کے ساتھ جس کے لیے آپ کو ڈینٹس کے پاس جانے کی اور اپنی سکیلنگ یا کلیننگ کروانے کی فوراں فوراں ضرورت ہے جن کو گمز کا ایشو ان کے لیے ریکمینڈڈ ہوتا ہے کہ وہ ہر تین سے چھ ماہ کے بعد اپنے دانتوں کی صفائی یا سکیلنگ کرواتے رہے اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے گھر پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی فوراں فوراں ریمیڈی کے لیے پیرادانٹکس ٹوٹ پہ ہیوز کر سکتے ہیں یا آپ ہائی سالز ٹوٹ پہ ہیوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ٹیمپریری ریلیفز ہیں اس سے آپ مسئلے کا سلوشن نہیں کر سکتے پرابلم کا سلوشن یا اس کا ایکشل ٹریپمنٹ سکیلنگ یا ٹیتھ کلیننگ ہی ہے جس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے بہت جو لوگ یہ جانا چاہتے ہیں کہ روٹ کنال کرانے کے بعد ان کا اگر دانت ٹوٹ جاتا ہے تو کیا کیا جائے اس میں ضروری یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ جب آپ روٹ کنال کرواتے ہیں تو اس کی سیفٹی کے لیے it is recommended کہ اس کی آپ لائف پرولانگ کرنے کے لیے اس کی عمر بڑھانے کے لیے اس کے اوپر کراؤن فوراً فوراً چڑھا لیں اس سے دانت ٹوٹنے کا جو خدشہ ہے اس کے چانسز ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں اگر آپ پیسہ نہیں کرتے تو میں اپنے پیشنٹس کو یہ رکمنٹ کرتا ہوں کہ چھ مہینے کے آپ کے پاس ٹائم ہے within 6 months اس کے ٹوٹنے کے چانسز کم ہیں چھ مہینے کے بیچ ویچ میں اس پر کراؤن کروا لیں اور آپ کا دانٹ ٹوٹنے کے چانسز کم ہو جائیں گے اگر آپ کام نہیں کرواتے اور آپ کا دانٹ ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں maximum chances یہ ہوتے ہیں کہ وہ دانٹ نکالا جائے اور اس کی جگہ implant کیا جائے یا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس دانٹ کو save کیا جا سکے لیکن maximum chances یہ ہیں کہ اس دانٹ کا کچھ نہیں کیا جا سکے گا اور اس کو replace کرنا پڑے گا مرہم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد specialist ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں